بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میریوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب آج میری کچن میں بن رہا ہے کیرامل کھیر اس کے لئے میں نے ڈیٹ لیٹر دودھ پین میں ڈالا ہے یہ رائس میں نے سوک کر کے رکھے تھے چار پانچ گھنٹے پہلے تو اس کو میں نے جو ہے چوب کر لیا ہے دودھ کے ساتھ اور یہ جو ہے چوب پدام اور کاجو ہیں میرے پاس اب یہ رائس میں دودھ میں شامل کر دوں گی اور رائس کو دودھ میں اچھی طرح سے ککھونے دیں گے جتنا اچھا ککھ ہوگا اس کا اتنا ہی اچھا ٹیسٹ ہوگا اور اتنے اچھی خیر بنیں گے اب میں کیرامل دیار کروں گی میں نے اندوسر چولے پہ چوٹا پین رکھ دیا ہے اور ایک کپ شگر کا میں اس میں اٹ کروں گی شگر ملٹ ہو رہی ہے اور یہ کیرامل کی فارم میں بن رہی ہے لیکن آپ نے یہ دیان رکھنا ہے کہ فلیم جو ہے سلو رکھنا ہے ورنہ اس کے چپکتے کا در ہوتا ہے اور اس میں ایک جلیوی سمیل آنے شروع ہو جاتی ہے اس لئے سلو فلیم پہ اس کو پکائیں کیرامل ریٹی ہے اب ہم نے ہاف کیرامل کھیر میں اٹ کرنی اور ہاف ہم نے جو ہے یہ فائل بیپر رکھا ہے اس میں ڈال دیں گے یہ گارنیشنگ کی کام آئی گے انڈ میں یہ میں نے ہاف کیرامل فائل شیٹ پہ نکال دی ہے اور ہاف جو ہے میں کھیر میں اٹ کروں گی یہ جو ہاف کیرامل ہمارے پاس بچ گئی ہے اس میں ہم بھی 3-4 ٹیبل سپون تھوڑا سا پانی اٹ کر دیں گے اور مکس کریں گے یہ ہم نے کیرامل اچھے سی مکس کر دیا ہے اور اب ہم یہ سے کھیر میں اٹ کر دیں گے اور اسے کھونے دیں گے کھیر کا جو کلر ہے وہ بھی دم سے آپ دیکھیں چینج ہو گیا ہے یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی ٹیسٹی ہیٹ بنتی ہے اس کو کھوک کرتے وقت شگر ٹیسٹ کر لیں اگر آپ کو شگر کم لگے تو اس میں اور اپنی دیس کی مطابق ایٹ کر لیں مجھے تھوڑی کم لگ لی تھی میں نے 3-4 ٹیبل سپون اوڈ آئیٹ کر لیں میں اس میں ایک سیکرٹ انکریڈ آئیٹ کروں گی یہ میں نے 3 سے 4 رس لے لیے ہیں ان کو آپ کا دودھ دال کے میں ان کو بلینڈ کروں گے یہ جو رس میں نے دودھ کے ساتھ بلینڈ کیے تھے یہ میں اس میں آئیٹ کر دوں گی یہ سیکرٹ ہیٹینٹ ہے یہ جو اکثر مزے کی کھیلے جو ملتی ہے باہر سے وہ یہ آئیٹ کرتے ہیں اسے کی کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے صحیح کھوئے والا آپ بھی یہ ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے کھل کو کھو رہی ہے ہمیں اسٹیج پہ اس میں باتام اور کچھو میں لپاس پڑے ہیں چاپٹ کے مہت کرتوں گی ہاف ہاف جو ہے میں گانش کے لیے رکھتوں گی اور پھر آپ اس میں کر لیں یہ آپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو ایٹ کر لیں نہیں تو ضرور نہیں اور یہ ہماری کیرمال کریم فائنل لک آج ہماری مگو میرے پھر کھر یہ بھی کارنش کرتے ہیں تھوڑا اس کو توڑ کے یہ بھی کارنش کرتے ہیں یہاں کارمل کے میں نے پیسیز کرتے ہیں یہ آپ سپون کی مدد سے بھی اس کو توڑ سکتے ہیں اور یہ ایسے کارنش کریں یہ بہت خوبصورت لگتی ہے لیکن آپ نے یہ بلکل اینڈ میں جس وقت آپ سرف کرنے لگے ہوں کھیر اس وقت یہ آپ نے اپس سے کارنش کرنا ہے کیونکہ اگر آپ کارنش کر کے رکھیں گے تو یہ میلٹ ہو جائے گی اور یہ رہی ہماری کیرمیل کھیر کی فائنل لک یہ ضرور ٹرائے کی جائے گا تھوڑی ڈیفٹرٹ ہے آپ کو پسند آئے گی اور آج ہم انوائٹیڈ ہیں اپنے پرانے گھر کے میں ساتھ ہی نیبرز تھے ان کی بیٹی کی بردے انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا ہے بردے پہ یہاں ان کی بردے سیلیبریٹ ہو رہی ہے یہ رہا کیک یہاں بھی کیک کٹ کرنے کے بعد ہم بیٹھے ہیں گپ شک چل رہی ہے اور یہ دیکھیں کرسمنس ٹری بھی ریکوریٹ ہوا ہے اور بہت پیارا گھر ریکوریٹ انہوں نے کیا ہے اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں نیکس فلوگ میں ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ